اسرائیل کا شکار کرنے کے لیے ایران ایک بڑا اور تباہ کن ہتھیار میدان میں لے آیا ہے اس ہتھیار کے منظریام پر آنے کے بعد اسرائیل اور دیگر اسرائیل نواز حلقوں میں شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ جسے آپ اکثر و بیشتر دنیا پر پابندیاں لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں آج شمالی کوریا نے امریکہ پر بڑی دلچسپ پابندی آئیت کی ہے جو کہ اس ویڈیو کا حصہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دو وائس آف ایشیا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین آج کی ویڈیو میں دو بڑی اور اہم ترین خبریں ہیں جس میں سے ایک تو شمالی کوریا کی طرف سے ہے جس نے امریکہ پر پابندی آئیت کی ہے اور اس کی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایرانی فوج کا کارنامہ بتاتے ہیں ایران نے انتہائی طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کو حاصل کر لیا ہے سولہ سو پچاس کلومیٹر تک کا یہ کروز میزائل جو کہ اسرائیلی شہروں تل عبیب یروشلم اور بیت اللہم سمیت پورے اسرائیل کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے پاسداران انقلاب کے جو سینئر کمانڈر ہیں ایرانی فوج کے امیر علی حاجی زادہ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کروز میزائل کسی بھی حدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے ناظرین یہ ایک اہم اور بڑی اچیومنٹ اس لیے بھی ہے اور اس سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ ایک نہایت بری خبر اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ابھی اس وقت ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل اور ایران کے درمیان کشمکش کافی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور چونکہ امریکہ یوکرائن جنگ میں مصروف ہے لہذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ختمی فیصلہ ہو ختمی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اسرائیلی فوج یا اس کی فضائیہ ایف ترٹی فائم لڑاکہ تیاروں سے آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی مشک دوہرا رہی ہے جس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ مشک مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کی جو تنصیبات ہیں اس پر بزاتے خود ہی حملہ کر دیں اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ عالمی سطح پر ہو یا پھر نہ ہو لیکن ایف ترٹی فائیو کے جواب میں ایسیو ترٹی فائیو لڑاکہ تیارے روس سے جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں یہ ایک ہتھیار تھا جبکہ اب دوسرا اس میں اضافہ ہوا ہے اہم ترین اور بڑا اضافہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا کیونکہ ناظرین اب تک جو ایران کے پاس میزائل موجود تھے وہ زیادہ تر بیلسٹک میزائل تھے یعنی زمین سے زمین پر مار کرنے والی میزائل تھے جنہیں زمین سے لانچ کیا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے حدف تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتے ہیں وہ بھی اسرائیل کا نشانہ جو ہے وہ لے سکتے تھے لیکن اس کروز میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ کروز میزائل کسی جاسوس کی طرح سفر کرتا ہے یعنی وہ ہوا میں بلند ہونے کے بعد ایک جہاز یا ہیلیکاپٹر کی طرح بل کھاتا ہوا پہاڑوں میں سے بڑی بڑی امارتوں اور بلڈنگز میں سے بل کھاتا ہوا وہ سفر کرتا ہے اگر راستے میں کوئی پہاڑ یا بہت بڑی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اسے وہ آرام سے پھلانگ کر چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک سامپ کو آپ نے حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لہٰذا اس کا چونکہ اپنا ایک کمانڈ این کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جہاں سے اسے کمپیوڈر کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے اس کی موومنٹ اور حدف تک پہنچنے کے تمام تر راستوں پر اس کی رہنمائی جو ہے وہ گائیڈڈ طریقے سے کی جاتی ہے اور اگر کسی جگہ پر اسے داغنا ہو اور بعد میں یہ پتا چلے کہ میزائل انتہائی قریب پہنچ گیا ہے لیکن حدف یہ نہیں ہے حدف کوئی اور تھا تو اسے وہاں سے دوبارہ موو کروا کے دوسرے حدف کی طرف سفر کروایا جاتا ہے جبکہ پیلیسٹک میزائل میں ایسا نہیں ہوتا وہ آپ نے ایک بار فائر کر دیا تو وہ اپنے حدف کی طرف لپکتا ہے اور اسے برباد کر دیتا ہے لیکن کروز میزائل ایک جاسوس کی طرح ایک ڈرون تیارے کی طرح حدف کا تاقب کرتا ہے اور اس کی موومنٹ کے ساتھ یہ بھی موو کرتا ہے لہٰذا سولہ سو پچاس کلومیٹر میں تقریباً اسرائیل کا سارا علاقہ آ جاتا ہے اور اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ کہا جا رہا ہے اور اسرائیل میں The Times of Israel نے اس کی خبر بھی دی ہے جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اس پر بیش بہت تفسرے جو ہیں وہ اسرائیلی اخبار اور اسرائیلی میڈیا اس وقت کر رہا ہے اور اس پر کافی تشویش کا اظہار بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک خطر لاکھ ترین ہتھیار ہے جسے انٹی میزائل سسٹم سے روکنا آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ بیلسٹک میزائل کو انٹی میزائل سسٹم یعنی میزائل شکن نظام کے ذریعے سے آپ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کروز میزائل جہاں آپ کو چاہیے نچلی پرواز وہ نچلی پرواز پر بھی سفر کر کے حدف تک پہنچتا ہے اور جہاں بلند پرواز چاہیے وہ بلند پرواز سے بھی حدف تک پہنچتا ہے تاہم ناظرین جو ایرانی حکام ہیں ایرانی فوج کے جنرل ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم امریکی صدر جو کہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہیں انہیں ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں ان سے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اکاسم سلمانی کی شہادت کے بعد جس ائر بیس پر حملہ کیا میزائل داغے اراک کے اندر ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس میں اراکی فوجی بھی زخمی ہو یا شہید ہو لیکن ہم نے صرف وہاں پہ امریکی فوج کو نشانہ بنایا تھا لیکن پھر بھی کچھ اراکی فوجیوں کو نقصان پہنچا جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے تاہم یہ کروز میزائل جو ہے یا اب ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے ہم اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں اب ناظرین اس زمن میں دوسری بڑی خبر ہے شمالی کوریا کی جانب سے سال کے 365 دنوں میں شاید ہی کوئی ایک ایسا دن گزرتا ہو جس میں شمالی کوریا نے امریکہ کو یاد نہ کیا ہو امریکہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا ہو اور آج اسی کی ایک تازہ مثال ایک تازہ پابندی کی صورت میں سامنے آئی ہے جس میں شمالی کوریا نے تمام تر کوریای عوام پر یہ واضح کر دیا ہے اور یہ عوام الناس کو انتباہ جاری کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہوا پکڑا گیا تو اسے سیدھے اندر کر دیا جائے گا اسے جیل ہوگی اور جو والدین اپنے بچوں کو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے سے نہیں روکیں گے انہیں بھی جیل میں ان کے ساتھ ہی ڈال دیا جائے گا اور ہالی ووڈ کی فلموں پر باقاعدہ پابندی کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صرف امریکہ یا اس کے مغربی اتحادی بلکوں کی فلمیں ہی نہیں بلکہ یہ بھی تنبیہ جاری کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی جنوبی کوریا کی ثقافت کو اپنائے گا یا اس طرح کے کپڑے پہنے گا اس طرح بات کرے گا یا کوئی بھی ان کے رسم و رواج اپناتے ہوئے یا اس طرح کا فیشن اپناتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے چھ مہینوں کے لیے کیمپوں میں کام کروایا جائے گا مشکت کروائی جائے گی اور یہ اس کی سزا ہوگی شمالی کوریا کی حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے والدین سے کوریائی والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو سوشلسٹ ثقافت اور سوشلسٹ نظریات کے مطابق تعلیم دیں اور انہیں ہالی ووڈ کی فلموں کے مزیر اثرات سے محفوظ رکھیں لہٰذا یہ پابندی آیت کی گئی ہے اس کا اطلاق ہوا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سنگین نتیجے بگتنا ہوں گے یہ اعلان تھا شمالی کوریا کی پیونگ یونگ حکومت کا اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجئے اجازت امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے انسٹاگرام ٹوٹر اور فیس بک پر ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اور ہمارے ان اکاؤنٹس کو فالو کیجئے لائک کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی